اللہ رب العالمین نے نمزان کو برکتوں والا مہین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا ہے شہر و مبارک قرار دیا ہے برکت کا مطلب کیا ہوتا ہے برکت کا ایک مطلب تو زیادتی ہوتی ہے کوئی چیز اپنے مقدار میں بڑھ جائے اور برکت کا ایک مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز مقدار میں اتنی ہو لیکن اس کا فائدہ بڑھ جائے بھئی آپ ایک لیٹر پیٹرول بڑھائیں اور ایک لمبا سفر کر دیں گاڑی سے تو آپ کہیں گی کہ پیٹرول میں برکت ہو گئی ہے نا چیز اپنی مقدار کے اتبار سے کم ہو اور اس کا فائدہ زیادہ ہو جائے تو کہا جہاں برکت ہو گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم برکت ایک چیز ہوتی زیادتی ایک چیز ہوتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دودھ پیتے تھے اللہ کے نبی دعا کرتے تھے اللہ مابادک لنا فیہ وزید نامین کہ اللہ اس میں ہمارے لئے برکت دے اور اس میں اضافہ فرما اللہ نے رمضان کو برکتوں والا مہینہ قرار دیا ہے تو ظاہر سی بات ہے برکت اس اتبار سے تو نہیں ہے کہ اور مہینوں میں ساٹھ دن تیس دن ہوتے تھے رمضان میں ساٹھ دن ہوں گے ہے نا جیسے رمضان اور مہینہ تیس یا انتیس دنوں کا ہوتا ہے رمضان بھی تیس یا انتیس دنوں کا ہوگا تو پھر رمضان کی برکت کی سیتبار سے رمضان کی برکتی سیتبار سے ہے کہ اللہ رب العالوین رمضان میں کسرت سے اپنے بندوں کی گناہوں کو معاف کرتا ہے اللہ نے مختلف ایسے مواقع رکھے ہیں جن کو حاصل کر کے جنسا فائدہ اٹھا کر کے ایک بندہ اپنے گناہوں کی مغفرت کرا سکتا ہے